موسیقی ہائی فرینز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل رئیسا کی دنیا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو دیکھیں میں نے ولوگ کو سٹارٹ کر دیا ہے ویسے یہ نیو یئر کا 31st کا ولوگ ہے اور میں نے اس کو اپلوڈ نہیں کیا تھا کیونکہ میرے گھر میں آئے تھے میرے ننن تو اسی لئے میں نے بلکل بھی ولوگ نہیں بنایا تھے اگر میں اپلوڈ کرنے میں اپلوڈ کرنے میں بیٹھ جاتی تو فیملی ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتی اسی لئے میں نے بلکل بھی اپلوڈ کرتی جاؤں گے اپلوڈ کرتی جاؤں گے تو ابھی میرا ولوگ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ ویسے میرے ننن صبح میں آئے تھے تو ہم نے دوپیر میں لنچ میں کھایا تھا مٹرپولا اور کھیر اور پوری اور یہاں پہ اب ہم نے رات میں بلکل بھی ڈینر کا کچھ بھی نہیں رکھایا کیونکہ صرف سٹارٹر بھی ہی رکھایا تو اسی سے ہمارا پیٹ بھر گیا تھا بلکل بھی نہیں کھایا کسی نے بھی کسی کا بھی من نہیں تاکہ ڈینر کھائیں اسی لئے ہم نے صرف سٹارٹر رکھا تھا تو اسی لئے ہم نے لنچ میں بھی تھوڑا لائٹ ہی بنایا تھا کیونکہ اگر لنچ لائٹ کریں گے تو کیونکہ رات میں جو ڈینر ہے وہ ہیوی ہونے والا تھا اسی لئے ہم نے تھوڑا سا ہلکا پھلکا ہی بنا لیا تھا تو دیکھیں فرنس یہاں پہ جو آگ ہے وہ اچھے سے لگ چکے یعنی کہ ہمارے جو کوئل ہیں وہ اچھے سے سی لگ چکے ہیں بھی تو دیکھیں فرنس میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے تندور ہونے کے لئے فش کو تو سب سے پہلے میں نے فش کو ہی رکھا ہے کیونکہ سارے لوگ بول رہے تھے کہ سب مطلب جو بھی میرے گھر کے بچے ہیں ہمارے تو وہ لوگ بول رہے تھے کہ فش کو ہی رکھ دو سب سے پہلے فش کھائیں گے تو پھر میں نے فش کو ہی رکھ دیا ہے یہ جو فش ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی ٹیسٹی فش میں نے کبھی نہیں کھائی اس کا جو مسالہ تھا نا وہ نننے میرے دوپیر میں ہی لگایا تھا اسی لئے اس کا جو فش کا مسالہ وہ بہت اچھے سے کوٹ ہو گیا تھا تو بہت ہی اچھی بنی تھی فش اور اس کو تقریباً یہ چار سے پانچ ٹریپ میں نے بنائے ہیں موسیقی 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 صورت نا اس کا جانہ دیکھنے میں تیسٹی لگ رہے ہیں کھانے میں تو ماشا اللہ بہت زیادہ تیسٹی بنی تھی پہ دیکھیں میں نے سارے فروٹ ساری ویجیٹیبلز کاٹے ہوئے تھے کھیرا گاجر اور پیاز اور پھودینہ کو تو یہاں پہ میں پھر سے رکھ رہی ہوں فش کو تو میں نے ایک ٹرپ نکال دی ہے پھر میں ایسے ہی کرتی جا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں دوسرا بھی ہو چکا ہے تو پھر جلدی جلدی سے ہو رہا تھا کیونکہ آگ بہت اچھے سے لگی ہوئی تھی تو دیکھیں ہماری جو فش ہے اس کا فائنل لک تو بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہ فش تو اب میرا جو تندوری چکن ہے مسالہ لگا کے رکھا باتا اس کو میں ابھی رکھ رہی ہوں یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ایک سلاوٹ میں نے ڈال دیا ہے تو اب اس کو میں رکھ دوں گی تو دیکھیں فرنس جو ہمارا چکن ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے وہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی بنا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا یہ چکن الفام ہے تو بہت اچھا لگ رہا تھا کھانے میں آپ کو کیسا لگا ضرور بتانا مجھے کمنٹ کر کے ویسے ہم اس کو آون میں بھی بنا سکتے تھے لیکن جو اس بار بی کیو میں بنانے کا جو مزہ ہے جو ٹیسٹ ہے اور جو مل باٹ کر سب لوگ کام کرتے ہیں تو اس کا مزہ اس آون میں نہیں آئے گا اسی لئے ہمیں ہمیں بار بی کیو بہت پسند آتا ہے سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں ہم لوگ جب بھی بار بی کیو کرتے ہیں تو گھر میں تو اسی لئے ہم نے بار بی کیو کا سوچا تو یہاں پہ دیکھیں فرنس اب ہم جا رہے ہیں ووک پہ تو ابھی رات کے بج رہے ہیں ساڑھے دس ہمیں تو ہمیں بہت زیادہ ہیوی فیل ہو رہا تھا تو میرے ننن نے کہا کہ ابھی بیٹھا نہیں جا رہا ہے تو چلیے ووک کے لئے جاتے ہیں تو میں نے سوچا چلو چلتے تو یہاں پہ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو میرے جو پودے ہیں ان کا رات کا ویو تو یہ بہت اچھے سے گروہ کرنے لگے ہیں میں آج کل بہت ہی زیادہ اچھے سے گروہ کر رہے ہیں ضرور بتانا کہ آپ کو کیسے لگے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں باہر آنے کے بعد ازمہ نے کتوں کو دیکھ لیا اور ڈر گئی کہ وہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں آؤں گی آپ کے ساتھ آپ لوگ جا کے آ جانا کیونکہ اسے کتوں سے بہت ہی زیادہ ڈرتی ہے وہ اسی لئے وہ کتوں سے ہی نہیں بہت ہر چیز سے ڈرتی ہے تو دیکھیں ووک کر کے آئیں گے اور آگے آپ کو کچھ دکھاؤں گی میں جو کرسماس پہ بنتا ہے تو وہ نیویر تک ہی رہتا ہے تو کرسماس پہ جو یہاں پہ گوہ میں بولتے ہیں گوٹا تو وہ بنا ہوا تھا تو ویسے میں پہلے بھی دیکھ کر آ چکی ہوں جب ہم نے پہلے دیکھا تھا تب پانی اور مطلب گوٹے میں دکھاؤں گی میں آگے آپ کو دیکھنا ضرور موسیقی 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 تو یہاں پہ دیکھیں فرنس جو پیچھے ایک گھر دیکھ رہا ہے اس کے رائٹ ہائنڈ سائیڈ میں جو بلو کلر کا دیکھ رہا ہے ماؤنٹین جیسا تو وہاں پہ کچھ تھوڑا سا پانی فلو ہو رہا تھا لیکن اب ہی انہوں نے بند کر دیا ہے پتہ نہیں کیوں دیکھ بال کرنے کے لئے ویسے کوئی رہتا نہیں ہے بس ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کولنے کا لیکن پتہ نہیں کیوں پانی یہاں پہ فلو نہیں کر رہا تھا جب ہم لوگ پہلے آئے تھے تب پانی فلو کر رہا تھا لوگ واپس جا رہے ہیں ابھی گھر کے لئے تو نکل گئے ہیں اور ویسے تو جب یہاں پہ مطلب گوہ میں رات کے گیارہ بجے پورا سنناٹا سا رہتا ہے ایک بھی بائک یا پھر ایک بھی کار آپ کو نہیں دیکھے گی راستے پر لیکن ابھی اس دن جو 31st کی نائٹ تھی تو اسی لئے تھوڑے بہت بائک اور گاڑیاں فیر رہی تھی لیکن ابھی یہاں پہ سوری باقی ٹائم میں نہیں رہتے ہیں لیکن ابھی گھوم رہے تھے تو دس سال پہلے آٹھ بجے سارے دکان بند ہو جاتے تھے اینی سارے شاپس بند ہو جاتے تھے پورا سنناٹا سا رہتا تھا لیکن ابھی تقریباً 9.9 کے قریب بند ہو جاتا ہے سب کچھ موسیقی 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 تو یہاں پہ دیکھئے فرنس ابھی ہو چکی ہے صبح اور صبح میں ہمیں کچھ کام نہیں تھا بس تھوڑا بہت cooking کرنی تھی دوپر کی لنچ کے لیے تو ابھی یہاں پہ مطلب کے نیا سال شروع ہو چکا ہے آپ سبی کو بھی happy new year تو یہاں پہ ہم لوگ کھیل رہے ہیں تھوڑا بہت ایسے ہی جو clue دینا ہوتا ہے وہ کھیل رہے ہیں پتہ نے اس کا نام مجھے نہیں پتا کچھ بھی گھر کی چیزیں ہوتی ہے تو گھر میں ہی ڈھونڈنے کے لیے بول رہے تھے کہ ہمارے گھر میں وہ چیز ہے نہیں ہے کونسی چیز ہے بس ایسے ہی clue دے رہے تھے میں نے clue دیا تھا اور ابھی یہاں پہ ازما اور اس کے پوپو گئے ہیں اندر ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا چیز ہے تو پھر ایسے ہی بہت کھیل رہتے ہیں ہم لوگ بہت مزا آ رہا تھا ہمیں اچھا لگ رہا تھا تو دیکھئے فرنس اب ہم نکل چکے ہیں لانگ ڈرائیف پہ اس سے پہلے تھوڑی دے رہے ہیں تو دیکھئے فرنس اب ہم نکل چکے ہیں لانگ ڈرائیف پہ اس سے یعنی کہ ایک گھنٹہ پہلے ہم لوگ گئے تھے ہماری مومانی ساس کے گھر تو وہ لوگ نئے گھر میں شیفٹ ہوئے ہیں تو اسی لئے انہوں نے بلایا تھا ہمیں تو اس لئے میں اور میرے نرند گئے تھے انہیں ملنے کے لیے ان کا گھر دیکھنے کے لیے تو پھر تھوڑی دیر ایک گھنٹہ بیٹھے چائے وائی پی تو پھر اس آزما کے پوپا آئے پھر اس کے بعد تھوڑی سی باتیں ہوئی گھر دیکھنے کے بعد ہم نکل چکے ہیں بھی لانگ ڈرائیف پہ تو بہت بور ہو رہے تھے گھر میں بیٹھ کے تو پھر میں نے بولا آزما کے پاپا کو تھوڑا سا ایسے ہی گھما کے لانا ایسے تو ہم چارٹ کھانے کے لیے جا رہے تھے لیکن چارٹ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ساڑھے نو بج رہے تھے تو پھر ہم لوگ ایسے ہی لانگ ڈرائیف پہ نکل چکے ہیں پھر اس کے بعد گھر آنے کے بعد ہمیں تھوڑی بہت ڈینر کی پرپریشن کرنی تھی تو میرا آج کا یہ ولوگ یہیں تک تھا اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو تو آگے آنے والے سارے ولوگ ضرور دیکھے گا میرا آگے آنے والے ولوگ ہم لوگ کہیں گھومنے گئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ولوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ربائیں ٹیک کیئر